اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل پیشن بائی ریحان غوری میرا برینڈ پاکستان جی ویورز تو یہ ایکزیبیشن 20 اور 21 جنوری کو ایکسپو سینٹر کراچی میں منقل کی گئی جو کہ ایک بہت کامیاب ایکزیبیشن تھی اس نمائش میں مختلف پروڈکس بنانے والے لوکل منوفیکچرز کے علاوہ فوڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی مختلف کمپنیز نے شرکت کی حافظ نعیم الرحمان کے مطابق اس ایکزیبیشن کی تمام آمدنی غزہ ریلی فنڈ میں دی جائے گی ڈونیشن ڈیسک پر ایک کافی بڑی تعداد میں وزیٹرز نے غزہ کے لیے اتیاد دیئے اینٹرنس پر ایک وال آف ایمپیتی بنائی گئی تھی جس پر لوگوں نے مختلف کمنٹس دیئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا بیس جنوری دو ہزار چوبیس کو نمائش کے افتتاق کے بعد یہ ایکسپو صبح دس بجے عوام کے لیے کھول دی گئی یہ لش کے نام سے ایک پاکستانی برینڈ ہے جن کی چلی گارلک سوس کیچپ اور مختلف خصم کے جوسز مارکٹ میں آ چکے ہیں یہ بہتی مزیدار ملی نمکو کا سٹال ہے اور اس کے بعد کاسمو فارما کا سٹال ہے اور اب پیم پانٹا کے سٹال پر پہنچ چکا ہوں جنہوں نے مارکٹ میں بہت زبردست پروڈکٹس لانچ کیے ہیں جس میں ہینڈ واشز، ڈیٹرچنٹس کے علاوہ لاتداد اور دوسری اشیاں شامل ہیں نئے ہاں فورڈ انڈسٹریز بھی بچوں کے لیے بہت زبردست پروڈکٹس بنا رہی ہیں جس میں بچوں کی سوئیڈز، چوکلیڈز، ویفرز اور جیلی پاپس خاص طور پر بہت شہرت پا چکے ہیں اور سنو وائٹ کا نام تو اب جانتے ہی ہوں گے یہ کافی مشہور اور پرانا پاکستانی برینڈ ہے ایک اور پاکستانی کمپنی فلورا کے ڈیٹرچنٹس وغیرہ یہاں رکھے ہوئے ہیں ایم ڈی اس نیکس جب لوگوں نے ٹیسٹ کیے تو انہیں کافی پسند آئے اور ان کے چپس اور مختلف نمکوس کافی پرچیس کیے گئے ینگز کے سٹال پر بھی لوگوں کا کافی رش نظر آیا کیونکہ ینگز کمپنی نہ صرف اپ مایونیز بلکہ کافی دوسرے آئیٹمز بھی بنا رہے ہیں جس میں ہنی، چوکلیٹ سیرپز اور چوکلیٹ سپریڈ شامل ہیں رش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں آنے والے وزیٹرز کو انہوں نے ہنڈرڈ روپیز پر گلاس میں شیکس کے ذریعے اپنے چوکلیٹ اور سٹوپری سیرپز ٹیسٹ کروائے جو لوگوں کو بہت ہی مزیدار لگے اور یہ اب قرشی انڈسٹریز کا سٹال ہے اور قرشی کے تمام پروڈکٹ سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے قرشی کا جوہر جو شاندہ اور جامع شیری کو کون نہیں جانتا بکلاوہ جو ٹرکی سے اورجنیٹ ہوا پھر یو اے ای میں چھا گیا اور اب پاکستان میں بھی کافے اچھے بکلاوہ بنانے والے موجود ہیں اور خواتین کا بے انتہا رش ان کے بسندیدہ آئیٹمز پر نظر آیا بچوں کے لیے مختلف سنیکس اور کنفیکشنری آئٹم بنانے والی یہ ہے سندر کمپنی کا سٹال پاکستانی فروزن فوڈ کمپنی مینیو کے آئٹم بھی آپ نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے ان کے سیل کباب بہت ہی تیسٹی ہیں جو یہاں انہوں نے آنے والے وزرس کو ٹیسٹ کروائے شیل مدرز کونڈل پر بیبی پروڈکٹس شوکیے گئے اسٹیشنری آئٹمز میں یہاں پر ڈالر اور ڈکس کمپنیز کے بھی سٹالز تھے جہاں سے بچوں نے ڈسکاؤنٹر ٹریڈز پر اسکول اسٹیشنری پرچیس کی پیٹ فوڈ کا بھی ایک سٹال نظر آیا جو یہاں ٹارگٹ کمپنی والے پاکستان میں پیٹ فوڈ بنا رہے ہیں پاکستان میں تقریباً سب ہی گھرانوں میں نم گوبہ اور شوک سکھایا جاتا ہے اسی وجہ سے اب کافی کمپنیز مارکٹ میں آ چکی ہیں انہی میں سے ایک نام تاش کلاسک نم کو مکس کا بھی ہے خان فورز اس کے منفیکچرر ہیں ٹرائی کیجئے گا اور یہ نمبر دار کے نام سے ایک اور واشنگ پورٹر مارکٹ میں موجود ہے جیسے آپ غیر ملکی برینڈز کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں پرفیٹ کمپنی کے آپ نے ائر فریشنرز وغیرہ مختلف گروسری سٹورز پر دیکھیں ہوں گے تو یہ آپ بلکل خری سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک پاکستانی کمپنی ہے کوئی اس کے نام سے تو آپ سب باقی بھی ہوں گے ان کے مختلف اسکواشز اور جوسز تو کافی پسند کی جاتے ہیں میرے برینڈ پاکستان ایکس پو میں عوام کا رشد دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اب لوگوں میں شہور آ چکا ہے اور وہ غیر ملکی مصنوعات کی جگہ اپنے ملکی پروڈکسی استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں ہمالیاں سالٹ اور مختلف فلیورز میں سوسس رکھی ہوئی نظر آئیں جو ایک اور اب کا بینگ کمپنی فریش سٹریٹ کی ہیں گھریلو استعمال کے پلاسٹک کے برطن کے سٹال پر تو لوگوں کا بہت زیادہ رشد نظر آیا یہاں مختلف پلاسٹک کنٹینرز، فریج بوٹلز اور اسکول گوئنگ چیلڈرن کے لیے لنچ باکسز اور وارٹر بوٹلز بھی موجود تھی بائے پاکستانی بی پاکستانی کا سلوگن بھی مختلف سٹالز پر لکھا ہوا نظر آیا اور پاکولگ سٹالز پر ڈرنز بھی ڈسکاونٹڈ پریس پر اویلیبیل تھی بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک پلے ایریا کا بھی انتظام کیا گیا تھا خواتین کے ڈریسز بھی تھے یعنی یہ کہ اس ایکسپو میں سب ہی کچھ موجود تھا یہ مل ایک اور کومیل ملک پروڈٹس ہیں جو کہ پاکستانی کمپنی ہے اوساکہ کمپنی کے بلپز اور ٹیوب لائٹس وغیرہ تو آپ خریدتے ہی رہتے ہوں گے لیکن یہ چائنہ کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملک پاکستان کی کمپنی ہے یہ مائر ریپ کے نام سے کمپنی ہے جہاں ایلمونیوم فوائلز اور فور پلاسٹک ریپس بنائے جاتے ہیں وزیٹرز کی ریفرشمنٹ کے لیے یونائٹڈ کنگ بیکری کا بھی سٹال تھا انگلیش بسکیٹ مینفیکچرز جن کی بسکیٹ ہم اپنے بچپن سے کھا دے آئے ہیں یہ بھی ایک پاکستانی کمپنی ہے اور یہ نیچرل بی ہنی یعنی اصلی شہد بھی یہاں دستیاب تھا اور یہ تقریباً آدھا کلو کی پیکنگ میں ٹو تھاؤزن روپیز کا ہے خوبصورت کلر فول پوٹس لومینا کمپنی کے یہاں پر ڈسپلے ہیں اب میں مشہور پاکستانی کمپنی پلشمنگ کے سٹال پر پہنچا ہوں ان کی جانواز بہت ہی خوبصورت ہے اس کے علاوہ بیٹ شیڈز اور پلانکٹس تو ان کے مشہور ہی ہوتے ہیں سو اوکی ویورز اسی طرح کے مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویلوگز کے لیے میرا چینل پیشن بھائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں نے آپ کو یہاں نمائش میں رکھے گئے تمام پاکستانی پرودکس کے نام ڈیٹیل میں بتائے انہیں ذہن نشین کر لیجئے گا اور آئندہ میڈ ان پاکستان پرودکسی خریدیے گا ارے یہ دیکھئے اس ایگزیبیشن میں تو عمران خان، اولانا فضل الرحمان، سید یوسف رضا گلانی اور بلاول بھٹو بھی آئے ہوئے ہیں لوگ ان کے ساتھ بہت خوشی خوشی تصاویر بنوا رہے ہیں ارے نہیں بھئی اب پہچانا یہ تو ہمارے ان پولٹیکل لیڈرز کے ڈبلیکیٹس ہیں لیکن یہ تمام حضرات ان لوگوں سے کافی مشابہت رکھتے ہیں جی ویورز تو میرا برینڈ پاکستان ایکسپو آپ نے دیکھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے زبزہ دیجئے اللہ نے کے باندھ موسیقی موسیقی